اسلام علیکم دوستو اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں دیکھیں ہم لوگ گملوں میں یا کیاریوں میں پودے لگاتے ہیں یا سبزیاں لگاتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم لگا رہتے ہیں تو اس میں ایک ہی طرح کی چیزیں لگتی ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے لگائی ہے بس وہ ہی ہمیں حاصل ہو رہی ہے اور دوسری چیز لگانے کے لیے ہم دوسری گملہ یا دوسرا کیاوی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ پودے ایسے ہیں جو جن کو اگر لگا دیا جائے تو وہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں تو وہ ایسے پودے ان کے ساتھ لگانے چاہیے جن سے آپ کو فائدہ بھی ہو اور بینیفٹ بھی ہو اور میں آپ کو آج ایک ایسا پودہ بتانے لگا ہوں کہ جو جس کو آپ اگر کسی پودے میں یا کسی کیاری میں آپ لگائیں گے تو وہ دونوں پودوں کے لیے بینیفیشل ہوگا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں لیسن کی لیسن ایک ایسا سبزی ہے سبزی نہیں ہرب کہہ لیں کیونکہ یہ تو کھانوں میں ہی استعمال ہوتی ہے اس کو اگر کسی بھی پودے کے ساتھ اگر آپ لگا دیں تو اس میں یہ چونکہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کو یہ ہے کہ جس بھی پودے کے ساتھ آپ اس کو لگائیں گے اس میں سے سمیل ایسی ہاتی ہے کہ وہ جو دوسرے نقصان پہنچانے والے سنڈیاں اور دوسرے پتنگے اور ایفرٹس وغیرہ ہیں وہ ان سے دور رہتے ہیں اس کی سمیل کی وجہ سے تو لیسن کے تو فائد کا آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی نقصان دے مادے ہوتے ہیں ان کو صفائی کرنے کا کام جو ہے وہ کرتا ہے اسی لئے ہم اس کو روزانہ کھانوں میں استعمال کرتے ہیں کھانوں میں استعمال کرنے کا ان کا یہی فائدہ ہے کہ کھانوں کی وجہ سے کوئی ہمیں کوئی بیماری بغیرہ جو ہے وہ لاحق نہ ہو اور جراسیم اور اس طرح کے جو مادے ہوتے ہیں وہ ان کو یہ کل کر سکے اور ہم صحت مند رہیں اس لئے اس کو لگانا جو ہے وہ ساتھ ضروری ہے اور دوسرا یہ دیکھیں یہ میں نے پودے لگائے ہوئے نا یہ اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں یہ لیسن لگایا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ لیسن یہ یہ نظر آرہا ہے آپ کو لیسن یہ لیسن لگانے کا مقصد یہی ہے کہ اس پر کیوڑیوں کا حملہ نہ ہو کسی سنڈیوں کا حملہ نہ ہو یا کوئی تیلے وغیرہ جو ہے وہ اس کا حملہ نہ ہو تو یہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے پودا اس کو ضرور لگانا چاہیے اس کے علاوہ لیسن جو ہے لیسن کو لگانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ایک پلانٹ ہوتا ہے بھینگن کا پودا اس کے ساتھ اگر لگایا جائے تو یہ نائٹروجن اور دوسرے برقبات جو ایک دوسرے کو استعمال ہوتے ہیں وہ یہ آپس میں پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں ان کی کیمسٹی جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ جو چیزیں لیسن پیدا کرتا ہے زمین میں وہ بھینگن کو ضرورت ہوتی ہے اور جو بھینگن پروڈیوس کرتا ہے وہ لیسن کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے ہر چیز میں جس میں بھی کوئی گملہ ہے کملے میں اگر آپ نے فرض کریں کوئی پودا لگایا اس میں دو تین پودے جو ہیں وہ لیسن کے تو لگی سکتے ہیں تو اگر لیسن کے کوئی دو تین پودے لگا دیئے جائیں اس نے زیادہ خوراک بھی استعمال نہیں کرنی ہوتی یہ دیکھیں تھوڑی سی جگہ گھیرتا ہے یہ اور اس میں سے ہمیں پروڈکشن بھی نہیں چاہیے ہوتی جسٹ اس کے پتے جو ہیں وہ استعمال کر لیے کھانے میں گرین گارلک یہ دیکھیں تو اتنی کافی ہے اور اگر اس میں سے پکنے کے بعد توڑیاں نکل آئیں تو لیکن اس کی موجودگی جو ہے اس ٹرے میں اس ٹرے میں اس کی موجودگی اس چیز کی زامن ہے کہ اس کے ارد گرد جو دوسرے نقصان پہنچانے والے پتنگیں وہ نہیں آئیں گے یہ آپ دیکھیں اس پودے کی ساتھ بالکل کوئی چیز اس کے آس پاس نہیں ہے اس کے پتوں میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پتوں کی بیک سائیڈ پر جو ہے وہ بیماریاں جو آتی ہیں کیڑے وغیرہ جو ہیں وہ یہاں آکے پناہ لیتے ہیں رس چوسنے والے کیڑے وہ داگدار ہونے شروع ہو جاتے ہیں جہاں بائٹ کرتے ہیں یہ جہاں بھی ڈنگ ماریں گے وہ ایریا جو ہے وہ اس پہ نشان پڑ جائے گا سپورٹ پڑ جائے گا اگر وہ نیچے سے ماریں گے تو نیچے سے بھی سپورٹ نظر آئے گا اور اوپر سے بھی اس کا سپورٹ جو ہے وہ نظر آئے گا تو اس لیے لیسن جو ہے وہ یہ ضروری ہے اس کو آپ استعمال کیا کریں گاہے گاہے کسی نہ کسی چیز میں جیسے کھانے میں تھوڑی سی چیز استعمال کرنے کے لیے ہم گھار لے کے یوز کر لیتے ہیں ایسے ہی گملوں میں پودوں میں جو ہے وہ ایک ایک دو دو پودہ اگر آپ لیسن کا لگا دیں تو یہ پودوں کے لیے بہت بہترین ہوگا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ